دوستو جیسے جیسے بکرا عید پاس آ رہی ہے ویسے ویسے قربانی کے جانور مہنگے ہوتے جا رہے ہیں تو چلیے آج آپ کو پاکستان میں قربانی کے لیے مارکیٹ میں آنے والے کروڑوں کے مہنگے ترین بیل دکھاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل ٹاپکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو سب سے پہلے آپ کو یہ بیل دکھائیں گے جسے دیکھتے ہی آپ کی حیرت گم ہو جائے گی کیونکہ یہ اتنا بڑا بیل ہے جس کو پورا محلہ آسانی سے کھا سکتا ہے وائٹ اور براؤن کلر کا یہ بیل اتنا خوبصورت چال کے ساتھ چلے گا کہ جیسے یہ کوئی بیل نہیں بلکہ راجہ چلتا ہوا آ رہا ہے اسی لیے اس بیل کا نام راجہ رکھا گیا ہے اور اس کی قیمت سن کے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کیونکہ اس بیل کی قیمت ایک کروڑ پینٹالیس لاکھ روپے رکھی گئی ہے دوستو اب آپ کو ایک بہت خوبصورت اور انچے لمبے قد والا بیل دکھاتے ہیں جسے کنگ آف ملتان بھی کہا جاتا ہے اس کا یہ نام اس کی قد و کامت کی وجہ سے رکھا گیا ہے ڈیرہ شوکت پہ پالا جانے والا یہ بیل چمکدار بھورے رنگ والا ہے اور اس کی قیمت پورا ایک کروڑ روپے لگائی جا چکی ہے اب نہ جانے یہ بیل کس کی قسمت میں آئے گا اسی طرح سفید کلر کا اتنا پیارا اور یونیک سا بیل بھی آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اور ایسا بیل صرف شوکین لوگ ہی پالا کرتے ہیں لیکن کوئی جتنا بھی شوک پورا کر لے آخر کار یہ بیل اس عید پہ قربان ہو جائے گا سفید کلر کا یہ بیل بطول سمد کیٹل فارم پہ موجود ہے اور منڈی میں اس کی قیمت ساٹھ لاکھ روپے رکھی گئی ہے یہ بیل یقیناً آپ کا بھی خریدنے کو دل کرے گا دوستو پاکستان کا مشہور و معروف افریدی کٹل فارم ہر سال کچھ ایسے قربانی کے جانور سامنے لاتا ہے جسے دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں جیسے آپ کو اس ویڈیو میں دو سے تین بیل نظر آ رہے ہیں یہ بیل نہ صرف دیکھنے میں انتہائی خوبصورت ہیں بلکہ ان کا وزن بھی اسی من سے زیادہ ہوگا اور ان کا لمبا چوڑا جسم ان کی قیمت بھی لمبی چوڑی کر دے گا کیونکہ ان میں سے ہر ایک بیل کی قیمت ایک کروڑ سے اوپر رکھی گئی ہے کیونکہ ان کو روزانہ منوں کے حساب سے دودھ پلا پلا کے بہت زیادہ طاقتور اور بڑا کیا گیا ہے جن کی چال میں ہی روب نظر آئے گا یہ تینوں بیل اس بار قربانی پہ دھوم مچانے والے ہیں دوستو اگلی ویڈیو میں یہ بیل دوہزار اکیس میں ایشیا کے سب سے بڑے بیل ہونے کا اعزاز اپنے نام کر چکا ہے اور سبی بھگناری نسل کا یہ بیل اپنی جسامت اور قدو کارٹ کی وجہ سے اس ٹائٹل کا پورا پورا حق دار ہے اس بیل کی قیمت آپ کے ہوش اڑانے والی ہے کیونکہ یہ بیل سادہ امیروں کی پہنچ سے بھی باہر ہے اس بیل کی قیمت دو کروڑ بتائی جا رہی ہے اور اس کا وزن سو مند سے بھی زیادہ ہے دوستو اب آپ کو پاکستان کا سب سے بھاری اور سب سے بڑا بھینسہ دکھاتے ہیں جسے راوی کنگ بھی کہا جاتا ہے اس بھینسے کی جھالر کافی بڑی ہے اور اس کی چمکتی دمکتی رسامت دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے یہ بھینسہ جتنا سائز میں بڑا ہے اتنا ہی زیادہ گسے والا بھی ہے اس بھینسے کو بھی مندیوں میں اس بار آدھے کروڑ کے برابر بیچنے کے لیے لائے جائے گا دوستو کراچی کے اندر گلشن بلوک ون میں نظر آنے والا یہ بیل اپنے سینگوں کی وجہ سے کوئی جنگلی شکاری جنور لگتا ہے کیونکہ اس کے دو بڑے بڑے سینگ دیکھ کے ہی خوف آ جائے گا اس بیل کا نام چاند رکھا گیا ہے اور اس کی خوبصورتی بھی واقعی چاند جیسی نظر آئے گی یہ بیل اس بکرا عید پہ نوے لاکھ روپے میں سیل کر دیا جائے گا آپ کو اس بیل کی قیمت کافی زیادہ لگے گی لیکن اس بیل کی اتنی زیادہ قیمت صرف اس کے دو خوبصورت اور حد سے زیادہ بڑے سینگوں کی وجہ سے رکھی گئی ہے اور یہی سینگ اسے باقی سارے بیلوں سے خوبصورت بناتے ہیں اسے دیکھتے ہی گھر میں لانے کو دل کرے گا اسی طرح خوبصورت جسامت کے ساتھ ساتھ اگر چہرہ بھی خوبصورت مل جائے تو بیل کی شہرت کو چار چاند لگ جاتے ہیں اس اگلے بیل کے گلابی گلابی ہونٹ آپ کو حد سے زیادہ اچھے لگیں گے اسی لیے اس کی قیمت پچاس لاکھ روپے رکھی گئی ہے دوستو اگلی ویڈیو میں آپ کو حسن کا بادشاہ نظر آئے گا جس کا نام بھی بادشاہ رکھا گیا ہے یہ بیل بھی کسی بادشاہ سے کم نہیں کیونکہ اس کا پروٹوکول کافی ہیوی نظر آئے گا اس بیل یعنی کہ بادشاہ کی قیمت ایک کروڑ دس لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جو کہ اس خوبصورتی کے این مطابق ہے دوستو اب جو آپ کو بیل نظر آئے گا اس کے نسم پہ رنگوں کا کمبینیشن بہتی پیارا اور یونیک سا لگے گا اس بیل کے نسم پہ سلور اور ڈار گری رنگوں کا ملاب بنا ہوا ہے یہ بیل بھی اس بار منڈی میں اپنی قیمت اور اپنی جسامت کی وجہ سے دھوم بچانے والا ہے کیونکہ اس بیل کی قیمت ستر لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جو کہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں دوستو سب سے آخر میں آپ کو براؤن کلر کا چمکتا ہوا ایک بیل دکھائیں گے جس کی کمر پہ ہلتی ہوئی کوہان اس سے سب سے حیران کن بیل بنا دے گی ستارہ نامی اس خوبصورت بیل کی قیمت بھی پورے اسی لاکھ روپے بتائی جا چکی ہے دوستو اب جو بیل آپ کو دکھائیں گے وہ بیل دیکھتے ہی آپ اس کی قیمت کا اندازہ خود ہی لگا لیں گے کیونکہ اس کا لمبا چوڑا جسم اور اس کی خوبصورت خد و خال آپ کے ہوش گم کرنے والی ہے یہ بیل منڈی میں آتے ہی باقی سارے بیلوں کی قیمت نیچے گرا دے گا کیونکہ اس کی اپنی قیمت آسمان کو چھونے والی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی اس کی قیمت کے این مطابق ہے اس بیل کی قیمت ایک کروڑ بیس لاکھ روپے کے برابر ہے جبکہ اس کا وزن پورے نوے منڈ کے برابر ہے اور یہی نہیں بلکہ یہ بیل دن میں کئی کلو دودھ اور دیسی گھی اور انڈے وغیرہ آسانی سے کھا جائے گا اسی لیے تو اس بیل کی اتنی صحت بنی ہوئی ہے دوستو یہ اگلا بیل بھی کسی سے کم نہیں یہ بیل نہ صرف دسامت میں بھاری ہے بلکہ یہ کافی چلاک اور چست بھی ہے اپنی ان دونوں خوبیوں کے علاوہ یہ بہت خوبصورت بھی نظر آئے گا اور اس بیل کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے جو کہ منڈی کے اندر بہت زیادہ ہونے والی ہے اس بیل کی قیمت پورے ستر لاکھ روپے بتائی جا رہی ہے جو کہ عید کے قریب مزید زیادہ ہو جائے گی دوستو یہ تھے پاکستان بھر میں منڈیوں کے اندر اس سال کی بکرہ عید پہ لائے جانے والے ایسے مہنگے ترین اور ایسے سب سے بڑے بیل جن کو خریدنے کے لیے ہر کسی کا دل کرے گا تو ان سب میں سے کون سا بیل آپ کو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ ہیوی بل لگا اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپیکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سرشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیج کو فالو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی دائی سے ضرور آگاہ کریں